ہاں لاللہ باغ ہم کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرماتے ہیں آج جو امت پیٹی سے لی جاری پوری دنیا میں اس کی وجہ ہے کہ خدا سے تعلق سہی نہیں اور آج جنہوں کا جوڑ ختم ہو چکا ہے امت سے امت پن نکل چکا ہے حضرت جی مولانا یوتیو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اور بڑی پتے کی بات فرماتے تھے کہ امت سے امت پن ختم ہو گیا جگڑے اختلافات تیری میری اس کی محالفت جس کے پیسے اس سے نفاق نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو جوڑا تھا تمام کو جوڑا تھا ہر طفل کو جوڑا ہر طفل کو دعوت تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے بھی یہی بات کہی کہ تمہارے سارے قبائل کے اختلافات ہیں وہ تعارف کے لیے سکبر کے لیے نہیں حق تعالیٰ فرماتے یا جہنناس انہا حلقناکم من ذکریو انسا اے لوگوں ہم نے تم کو مذکر مولینہ سکتہ دائی وہ جانناکم شروع باقبائی اور ہم نے تمہارے مختلف قبیلے اور انتشاقے رکھی شعبے رکھے انہیں جیسے مثلاً یہ بہرا قوم ہے جس میں کوئی گنگا تھے کوئی بیما تھے کوئی بوریا تھے کوئی لگڑا تھے کوئی فلاں ہیں کوئی سیدہ تھے کوئی مٹی ہے تو کوئی شدر ہے کوئی کچھ سے مختلف بڑھت ہوتی ہے تو یہ سب کے سب لیتعارف ہو تاکہ آپس میں پہتان ہو اور تارو یہ انتہا ہے پہتان یہ نہیں کہ لیتا تکبر ہو یہ اس کو افریر سمجھے وہ اس کو افریر سمجھے حضرت جی مولانا یوسف صالح علیہ وسلم نے فرماسے تھے امت کے بگار کی ایک وجہ علاقائیت ہے دنیا کی فرقے اور طبقے علاقائیت اور جغرافیت کی بنیاد پر جھگڑتے ہیں مگر قربان جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دنیا کے سامنے علاقائیت اور یہ ساری چیزیں ختم کرتے ہیں فرمایا کہ لا فخر لی عربی على آدمی ولا لعجمی على آرابی کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر فخر نہیں ہے اور فرما على کلکم من آدم تم سب آدم جو علا وآدم من ترام اور آدم مٹی سے پتاؤ آدم مٹے اور خاص سے بنے اور جو خاصی اس کے لیے فخر کرنا ہے گسرے پر اور تعالی کرنا سب کھل گنجائش نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیبت پیدا فرمائی اسی لئے دیکھئے تین چیزیں ہیں ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آری سے پہلے جنگ چلتی تھے عرب اور سو خضرت کی جنگ تقریباً تقریباً ایک سو بیس سال تک یہ جھگڑے اور حالی مروم جگا جھگڑے تھے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آجے دوڑانے پہ جھگڑا بس صرف اس پر جھگڑا کہ اس کا گھوڑا آگے کیوں چلا رہا اس پر برسہ برس جنگیں ہو رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب شیر و شکر ہو گئے برسوں کے خون کے پیاسے ہم پیالا اور ہم نوالا ہو گئے شیر و شکر ایک محقے پر یہ یہودی نے دیکھا کہ ارے یہ کرمہ پڑھنے کے بعد اس نے محبت اتنی اتفاق اور اتنی اکائی کے ساتھ بے رہتے ہیں اس نے پشلے زمانے کی کچھ چیزیں چھیڑ دی کوئی یہودی تھا صحابہ میں غصہ گرمی اور پشلے چیزیں یاد آگئے قریب تھا کہ نزا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا تمگیر فرمائے کہ تم کیا کرتے ہیں فوراں سمل گئے تو آدات ہیں ہمارا جوڑ نہیں دیکھا جاتا آج کا یوروپ اس کی خادشی یہ ہے کہ کسی طریقہ سے اس قوم کو توڑا جائے اور اختلاف کیا جائے اللہم ابراہیم صاحب رمصرل اللہ علیہہہے فرماتے سے سمندر میں دو مچلی لڑتی ہو تو سمجھ لو جوٹریش گورنمنٹ کہا صحابہ عجیب بات فرماتے سے سمندر میں دو مچلی لڑتی ہو تو سمجھ جو کا شروع میں ہندوستان میں کوئی تنگریز آئے تو انہوں نے جو کہ کوئی کسی کو دعوت ہو دعوت میں وہ کھیا جسے توڑے چیزیں وہ پیش کیا رہا ہے تو انہوں نے پوچھا کر تو بہت خوش ہوا اس نے خالے نیک لی کہ ہمارے کام کی اتداء فور سے ہو جانے ہم یہاں فور ڈالیں گے اور حکومت کریں گے اور ایسے جب آئے تو کشمیر کا لنگو لڑکا کے چلے آئے دا لڑکے رو اور آستر بشاریں مالے جا رہے ہیں لکھ تو کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ امت پر یعنی آپس میں جو اور دل کا عقیدہ حق تعالیٰ کے ساتھ خدا سے صحیح تعلق یہ توحید ہے اور آپس کے صحیح روابط یہ ہے کہ حقیقا اتفاق و اتفاق اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرویت یافتا ایک ایک صحابی کا ایمان اس کی روشنی اگر اس حالم میں پھیلا دی جاتا صحابت کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرق سلے کے مغرب سکر جنوب سلے کے شمال تک ایسی روشنی پھیلے کہ انسانوں کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں معمولی بات نہیں بڑے قوی اور ایمان سے صحابہ مگر ایک مسئلے میں اختلاف ہوا اور وہ بھی شہب قدر کا مطلب صحابہ کے اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ تشریف لائنگ بات فرمایا ہے کہ مجھے متعین طور پر فکس طور پر بتا دیا گیا تھا جو شہب قدر مگر آپ کے اختلاف سے آپ لوگوں کے اختلاف سے وہ علم اٹھا دیا گیا تو اگر صحابہ کے اس اختلاف سے تو نفتانیت پر نہیں ہوتا ہے اس میں بڑی بڑی دینی متعین پر اس اختلاف پر اگر شہب قدر کا فکس اور متعین وقت تو اٹھا دیا گیا ہے تو بات والوں کے اختلاف سے قدر اٹھا کر ناقدری اور بےقدری پیدا ہو جائے تو کون سے تاجب کی بات ہے کون سے تاجب کی بات ہے اس لیے یہ دعوت والی محنت اس لیے سارے انسانوں کو جڑا جائے سانگا چلانے والا اسے بھی دعوت دیجی خیقل والا اسے بھی دعوت دیجی دکان والا اسے بھی دعوت دیجی تاجر کو بھی دعوت دیجی آجر کو بھی دعوت دیجی مالک کو بھی دعوت دیجی ممروک کو بھی دعوت دیجی شہری بھی اور غریب اور امیر اور رئیف ہر قسم کے انسانوں کے سامنے بات رکھیں اور اگر یہ شکر نہیں اختیار کیا ہے تو دعوت کے منشاہ کو ہم سے نہیں سمجھا دعائی کا کام یہ ہے کہ وہ تمام کو سینے سے لگایا ہے حضرت مولا نے افیاد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کو اللہ جزا خیرہ تعالیٰ فرمائے کھیت میں تشریف دے جاتا ہے اور کسانوں کی داری میں ہاتھ دار دار کے بات تشریف اب اندازہ لگائیے کھیت میں پہنچ کر اور ان کے ساتھ ہاتھ چلتا ہے تو چلنے لگے میں بھی ساتھ چلتا ہوں تھوڑی سے بات سننے لیتے کس انداز سے بات سنی اللہ کے اس مخلص بندے نے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ناظر فرمائے ان پر بے قرار رہتے تھے ایک سوڑا تھا ان پر اور ایسا کہنا چاہیے جیسا جنون حضرت حسن بطری فرماتے ہیں کہ صحابہ کو تم دیکھ لو تو مجنون سمجھو اور وہ تمہیں دیکھنے کو کافر حانہ کتابین کا دور ہے اب اندازہ لگائی کیا فعضہ ہوگا کیا دن ہوگی اللہ پاک اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی نصیف فرما دے تو کہنے کے منشاہ یہ ہے کہ یہ جو محنت اس کا حق کر رہی دعوتا تبدیل کے نام پر بڑی مبارک محنت اور اس کے ساتھ وابستگی یہ فلح کی بات ہے اور رہا لوگوں کا اعتراض تمہیں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو ایک آدمی نماز غلط طریقے سے پڑھے تو وہ نماز بشاری تھوڑی مذہوں میں نمازی کا قصور ہے وہ قصور نمازی کا ہے اب آدمی نمازی کی برائی ترے کسی عالم میں کمزوری ہے تو علم اگر کیا قصور ہے وہ اس کی کمزوری کسی دعائی میں کمزوری ہے تو دعوت تک مستقل اچھا کام ہے جہترین کام ہے امدہ کام ہے نبیوں والا کام ہے اس کی اپنی کمزوری ہو اس لیے اس سلسلے میں ایک بات دہنے رہے اور یہ سب کے لیے جو حضرات لگے ہوئے ہیں ان سے تو ہم اپنا سمجھ کر اور مجھے الحمدللہ ان نمازی سے بڑا لگا ہوئے ہیں وہ ابھی اپنے علاقوں میں بھی ہمیشہ ہر جگہ ہے دنیا کے اور اجتماعات میں مندہ نہیں جاتا مگر سب کے اجتماعات میں ضرور جاتا ہے سنیا ہم تو یہ ضرور ہے کہ جو حضرات لگے انہیں چاہیے کہ مطابق قلبی کے ساتھ تمام کی اکرام کو منہود رکھے حضرت مولان عجاز صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے سے ہماری اس طرد فرد سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مدارس کو طلبہ ملیں گے اور الحمدللہ ملے فرماتے تھے مشایق و مریدین و خانقاؤ کو داکرین ملیں گے اور ملے الحمدللہ دین کے ہر شعبے کو پانی ملے گا فرماتے ہیں دین کے ہر شعبے کو پانی ملے لہذا اس وقت حمال دنیا ضروری ہے کہ ہم سب کے ساتھ اکرام کا مولا اور الحمدللہ ہے آپ دیکھ لیجئے الفاظ تک محبت پرزہ کرنے والے کہتے ہیں احباب کو جوڑ لو احباب فنا بھائی کو بلالو بھائی قلب خدمت کا مزاج اکرام کا مزاج مشورہ انہیں صرف ہی فیلی ہے تاکہ کوئی بڑی پیدا لوں حتیٰ کہ اعلان کرنا انہیں مشورہ کرنے پر اعلان کریں ان کے نیکی دل سے خرا ایک دل سے خرا کہ تنجبہ ہو جائے اعلان کرو نہیں یہ تو بڑی بڑی ریایاتیں ہیں ہر ہر چیز کا لحاظ کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے جوڑ کر دا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ ہے کہ انہیں جوڑنے کی کوشش کریں ہم لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آج کے اس لاتینی کے دور میں اس کو نعمت سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ جسے آپ دیکھئے کوئی کام کے لئے کہیے کوئی معاملہ بہت مصروف ہے بی بی لائی خدا کرے یہ بی لائی ہو جائے سب کلائے بی بی ذرا کچھ وقت ہے کہ وہ بی بی چھو ذرا کچھ وقت ہے ساری دنیا بی بی ہے آج اور ایسے وقت میں سردی میں گرمی میں بارش میں اپنا وقت طرف کر کے اپنا کرمایا لگا کر اور چدر ادھر لوگوں کی خوشحانت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے آپ ذرا تھندے جل سے سوچیں آج آدمی آزہ گھنگا کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں آپ کسی سے کہیں کہیں گے بس ہوں ٹائم نہیں مجھت توئے معاف کرنا بہت مطلوب بہت بی جیوں میں مجھت سے دے گی بی جی بی جی سرد سوچانے سوری بنے بی جی بی جی بلکل مشغولی مشغول ہے تو ایسے وقت میں آدمی کا اپنے اوقات کی قربانی دینا اور اپنے ثرواہ صرف کرنا بشقت برداشت کرنا یہ اللہ کا بڑا انہام ہے اس لئے جن کو توفیق ہوئی ہے وہ تو شکر آدھا کریں لیکن ایک ہے شکر ایک ہے صرف اللہ میں اپنے بھائیوں سے اپنا سمجھ کر ضرور کروں گا کہوں گا کہ کبھی اپنی محنت اور کام پر نظر نہ جائے ورنہ نقص شیطان اول تو دینی کام کرنے نہیں دیتا ہے اور اگر تھوڑا بہت کیا بھی ہے تو وہ باقی رہنے دینا نہیں چاہتا اس لئے اگر نمازیں پڑھ لی تحجد پڑھ لی چلے دے دے وقت لگا دیا کبھی کسی کو حقیل نہ سمجھیں اور جن کو اس سے کوئی لگاو نہیں ہے وہ دور ہیں وہ ان کو بے وقو سے سمجھیں آج جن کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں تب قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جو جو نوازی سن پر ہوگی اس روح سے پتہ چلے گا چاہ رہے ہیں جن کو ہم بے وقو سمجھتی دو تو بڑے اوشار نکلے وہ بڑے اقلمن نکلے وہ بڑے کامیاب نکلے کہ انہوں نے اپنی آخرت کی فکر کی اور خدا رسول سے جوڑو میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج کے اس لادینی لادینی دور میں جاہل جاہل انپڑ انپڑ بچارے سہجد پھننے لگ جاتے ہیں راتوں کو رونے والے بن جاتے ہیں ہاتھ میں تذبیر لے کر بیٹھتے ہیں ہاتھ میں تذبیر لے کر گویا جتر کرنے والے بنتے ہیں یہ اللہ کا بڑا انعام ہے آج ایک بڑی مصیبت کیا ہوگا امت کی بڑی خرابی اس وقت یہ ہے کہ بس ہر شخص دوسرے کے پیچھے پڑھا اور یہ بیچارے جوڑ کی کوشش کرتے ہیں اگر اس پسند کی کمزوری کسی میں ہو تو وہ غلط ہو یہ کسی مثال دونے آپ ایک شخص تھا اس نے پرینٹنگ سید اور پرینٹنگ سید کر آیا باپ وہ تجربہ کار بیٹھے دکھا کہ دیکھو سین بورڈ لو تم بورڈ لو کالا بورڈ اور اس پر کچھ اپنا کام تم بات کرو کچھ پرینٹنگ کرو کچھ اپنا فن دکھلاؤ اس نے کچھ بنایا کہا اس کو بازار میں جا کر لٹکا دو اور اس میں لکھ دو کہ اس میں جہاں کوئی کمزوری ہو ویپ پنجھ سے کرتے ہیں تو اس کو ذرا چھیک دے رہا ہوں نشان لگا دینا تین دن بعد بیٹے سے کہا باپ نے کہ بیٹا جاؤ اور سے لے جکھ رہا ہوں اب بیٹا گیا اور جا کر اس نے دیکھا تو وہ ساری تصویر جو ہے وہ اس کا صحیح خاصہ ہی نظر نہیں آتا صحیح شکل ہی نظر نہیں آتا اتنے نشانات اتنا کارٹا اتنا چھیکا اتنا گزارا باپ نے چونکہ تجربہ کیا تھا تو انہوں نے کہا جوان دل کوڑ جا گیا تھا بیٹا گھورا ہمیں ایک اور بڑھ لو اس کے تصویر بناو اور اس کے بعد اس میں لکھ دو کہ جس کو اس نے کوئی کمزوری خرابی نظر آیا تو اس سے اچھی اسحانی جگہ میں برادر بتائیں وہ کہا اس دنوں میں لٹکا دو اور تین دن بعد جا 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 لیاو اب جا جا دیکھتے ہیں تو وہ تصویر ویسی صالح ویسی محفور اور میں کسی سے تقلیل گئے تو باپ نے کہا کہ بیٹا کیڑے نکالنا بہت آسان ہے سنوے ہم لوگ باپ نے کہا کہ بیٹا کیڑے نکالنا بہت آسان ہے کر کے بتانا مشکل ہے تو یہ معنی ہم نے کہ سب مولانے کی آسہاب نہیں ہے سب مولانے یسف صاحب نہیں ہے سب مولانے انہم صاحب نہیں ہے مگر یہ کہ جو جد درجے میں کر رہے ہیں میں لوگوں سے کہوں گا انہیں محبت کی نظر سے دیکھیں اگر توفیق نہیں ہوتی شریک ہونے سے تو نفرت کی نظر سے مت دیکھو ان محنت کرنے والوں کو عداوت کی نظر سے مت دیکھو حقیر مت سمجھو ان کو اور کوشش کرو اس بات کی کہ ہم بھی اس کام سے فائدہ اٹھائیں اس لئے کہ میں نے تو زمدین مجھے میں تقریر کرتی کہا میں نے کہا چلو اگر ایسا ہے یہ تو ہم تو دارلوم میں پڑھتے ہیں لہذا ہم آپ سے تشکیل کریں لکھائیں یہ گیارہ سال کتنے سال یا ہیں یارہ سال آگ کے پاس تو تو اللہ کا احسان مانو کہ ایک محنت ایسی سے بھی ہے جتنے ہر شخص میں مقت دے سکتا ہے جب ایسین کلے ایک کلہ دس دن تین دن جتنا جتنا جیسے جس کے پاس بخت ہے گوڑا بھی جوان بھی اور تاجر بھی اور آجر بھی مشغول بھی اور فرصت بھی ہاں بھی سب ہی اس میں لگ سکتے ہیں تو اس لئے میرے کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ جو حضرات کام میں لگے ہیں وہ تو کام میں اور زیادہ جان ڈالنے کیلئے محنت کریں اور دوسرے حضرات پر ہم یہ کہیں گے کہ ان کا تعاون کریں ان کی نسرت کریں ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں اور جب ہم غلطی سے کوئی حالی نہیں غلطی سے اور کوتائشوں سے کوئی حالی نہیں ہے آپس میں اگر کمزوری دیکھیں محبت سے کریں میں نے تو تجربہ کیا یہ استماعات ہوتے ہیں گجرات میں تو میں نے استماعات میں بعض باتیں بڑی سخت سخت کہیں مگر اپنا سمجھ کر کہیں بیٹاروں نے سنا بنا بھی نہیں دینایا اس لیے کہ ہم نے ان کو اپنا سمجھ کی بات دی وہ بیٹار محبت سے آ اور جتنے عطابیر گجرات کے پقریباً سبھی آتے ہیں اور تعلق لگتے ہیں تو میرے کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی بات دیکھیں تو محبت کے ساتھ تنہائی میں حکمت سے شفت سے اسے کہیں جماعتی بھائی کسی میں دیکھیں ان کو محبت سے بنا دوسرا کوئی ان میں دیکھیں تو ان سے محبت سے کہیں جوڑ کی کوشش کریں خدا کے واسے آپ اسی اختلافات تو ہم ختم کریں امت کا اس سے بڑا نقصان ہوتا جا رہا ہے اور خوب زیادہ سے زیادہ اس میں جان لاننے کی کوشش کریں آپ کے اس لیوکے میں دینی ماحول کے بنانے میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جماعت والوں کی محنف کو بڑا دخل ہے ہم اس سے انکار نہیں کرتے ان بچھاروں نے بڑی محنف دیتی اللہ پاس اس کو اور طرف کے عطا فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ عروج نصیب فرمائیں صرف کہنے کا منشہ ہے کہ محبت کے ساتھ حکمت کے ساتھ جوڑ کے ساتھ اس میں لگیں تو جو نہیں لگے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور نہ کمزوری کمزوری سے کوئی خالی جانا آپ کوئی ملائطہ تو ہیں نہیں اپنی جگہ اس لیے ان سے فائدہ اٹھائیں اور اگر توصیق نہیں ہو رہے یہ شریف ہونے کی تو زبان سے کم تو کریں